اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاکستان میں پچھتر سال سے کھیلے جانے والے سیاسی پتلی تماشا کے اصل کرداروں پر بات کریں گے یعنی پسے پردہ رہ کر اپنے اپنے کریکٹر سے پرفارم کروانے والے ہاتھ عموماً نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں حالکہ شائقین محفل یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پپٹس نہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں ان کی جانب سے کیا جانے والا کوئی بھی ایکٹ ان ہاتھوں کا موتاج ہوتا ہے جو اسے پسے پردہ رہ کر اس سے وہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں پھر بھی کٹ پتلی تماشا دیکھنے اور اس سے محضوظ ہونے والوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے کھیل اچھا ہو تو رائٹر اور ڈائریکٹر کو دادو تحسین ملتی ہے اور اگر پرفارمنس بری ہو تو بیچارے پپٹس پر غصہ اتار دیا جاتا ہے پاکستان کی ابتدائی چار پانچ سال کے جس میں قائد آزم اور لیاقت علی خان کے عدوار کو اگر نکال دیا جائے تو باقی ستر سالوں میں جس طرح پاکستان میں سیاسی اور جمہوری تجربے کیے گئے اس کے نتائج سے آج پورا پاکستان فیضیاب ہو رہا ہے ہر دور میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر تخلیق کار نے اپنی اپنی بھٹی میں ایسے ایسے لالو جواہر پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے ناصف پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قبلس پیدائش مقروض بنا دیا بلکہ ملک کے اساسے تک گروی رکھ کر ان کرزوں کی ادائیگیاں کی جانے لگیں یہی وجہ ہے کہ آج ورل بینک یا آئی ایم ایف سے ناقابل عمل شرائط پر لیا جانے والا کرزہ ملکی تعمیر و ترقی کے بجائے کرزوں کی ادائیگی کے لیے لینا پڑا ہے آئی ایم ایف سے کرزہ ملنے کی خوشخبری قوم کو سنانے والے یہ لالو جواہر اپنے عربوں کھربوں کے کرزے بینکوں سے ماف کرواتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس ملک میں ایک غریب سفید پوش انسان صرف 35000 کا کرز واپس نہ کر پانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے تو کبھی کوئی غریب نوکری پیشہ چھوٹے سے مکان پر لیے جانے والے معمولی سے کرز کی ادائیگی نہ کر سکنے کے سبب اپنے مکان سے بے دخل کر دیا جاتا ہے لیکن انہیں کیوں احساس ہوگا کہ کوئی اس مٹی سے تھوڑی بنے ہیں کہ جس سے اللہ نے انسان بنایا ہے یہ تو آگ سے بنائے گئے ہیں جرنل ایوب خان کی بھٹی سے نکلنے والے کندن نے جب ہی تو آدھا ملک کما کر بھی شرمندیگی کے بجائے اسی رویش پر ڈھٹائی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ برقرار رکھتا تھا اسی طرح زیاؤلک کی بھٹی سے پکڑ نکلنے والا لال پاکستانیوں کو مسالک اور فرقوں میں تقسیم کر کے اپنی کامیابی کے نغمے زیاؤلک کی قبر پر جا کر آج تک اسے سناتا ہے اور جمہوریت کا یہ مہنگا ترین سفر یہیں پر اختتام پذیر نہیں ہوا تھا اس کا ٹرننگ پوائنٹ تو اس وقت شروع ہوا جب جرنل شجا پاشا نے اپنی بھٹی میں تیار نگینے کو مسند اقتدار پر بٹھا کر ملک کی سلامتی سے کھیلنے کا پورا پورا موقع فرام کیا جس طرح غریب اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے کچھ سستہ سا کھلونا لا کر دیتا ہے ایسے ہی پاکستان میں ان نگینوں کو کھیلنے کے لیے ملک ہی حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر جب جب ان نالائکوں کی نالائکیوں سے ملک کو خطرات لاکھ ہونے لگتے ہیں تو ان زدی اور شرارتیوں کو ہٹا کر بگڑے ہوئے نظام کو ٹریک پر لانے کے لیے خود نظام حکومت کو سمال لیا جاتا ہے مطلب کبھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا کچھ وقت کی جمہوریت پھر دس دس سال کی عامریت یہ سلسلہ ایسے ہی پچھتر سال سے جاریوں ساری ہے جو لوگ عوام کو ایک عرصے سے یہ سبق پڑھا اور رٹا رہے ہیں کہ بہترین عامریت سے بدترین جمہوریت بہتر ہوتی ہے وہی درباری ہر بار ڈھول اور تبلے کی تھاپ پر جمہوریت کو رخصت کر کے سب سے پہلے خود مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور مزی کی بات یہ کہ جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن جو اس کھیل کا مرکزی کھلاڑی ہے یعنی امریکہ جب جب اسے مسلم ورلڈ میں کچھ چھیڑ چھاڑ یا شرارت کرنی ہوتی ہے تو اسے پاکستان میں جمہوریت میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جمہوریت کہ جس کی آبیاری بھی وہ خود ہی کرتا ہے ویسے ایک بات تو پچھتر سالہ سیاسی تجربے کو سامنے رکھ کر بڑے وصوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چار مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے یا یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ چار مضبوط کاندھوں پر قائم رہتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ وہ چار ستون کون سے ہیں تو مجھے آپ کے اس سوال پر حیرت اس لیے ہوگی کہ جمہوریت کی بھٹی میں پکر نکلنے والے سیاستدان تو کندن بن گئے لیکن آپ غربت مہنگائی اور بیروزگاری کے ایندن میں پکر بھی کندن نہیں بن پارے خیر اس میں قصور آپ کا بھی نہیں ہے تربیت ہی ان سنیری اصولوں پر کی گئی ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے یا پھر کرز اتارو ملک سوارو چاہے اس کے لیے غریب عوام کے جسموں سے ہی کپڑے اتر جائیں لیکن کیا کیا جائے جب عوامی گھاس کھانے اور اپنے کپڑے اتروانے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر ووٹ دے گی تو ذمہ دار کیسے کسی دوسرے کو ٹھہرائے جا سکتا ہے چلیں چھوڑیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانی جمہوریت کن چار مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے حالانکہ میں نے آپ کو یہ گیس کرنے کا وقت دیا تھا چلیں میں آپ کو بتائی دیتا ہوں تو جناب پاکستان میں پانچ جیم کی حکمرانی پچھتر سال سے قائم ہے مطلب جب تک یہ چار جیم کندہ نہیں دیں گے تب تک پانچوے جیم یعنی جمہوریت اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں رہ سکتی ارے ہاں بھئی چار جیم سے مراد جاگیردار جرنل ججز اور جرنلسٹ ان چار ستونوں یا چار کاندوں پر ہی مستحقم جمہوریت قائم رہ سکتی ہے اگر یہ ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو جمہوریت کو ہمیشہ خطراک لاکھ رہتے ہیں ارے بھئی اب بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے کیا چار مارشاللہ اس کا ثبوت نہیں ہے غیر آئینی مارشاللہ کو قانونی کور کیا آپ دیتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر کو دس سال تک وردی میں صدر رکھنے کے دعوے کیا مجھ جیسا کمزور شخص کر سکتا ہے کلم کی حرمت پر داغ نہ لگنے دینے کے لیے لفافے اور پلات پرمیٹ کیا پڑوسی ملک کے جرنلسٹ لیتے ہیں پڑوسی ملک سے یاد آیا کہ پڑوسی ملک کی مشہور فلم کا بڑا ہی مشہور اور موقع کی منازبت سے ڈائلاؤگ یاد آ گیا کہ دھندہ پر گندہ ہے شاید یہ ڈائلاؤگ ہماری ڈٹی پولیٹکس کے لیے نیایت موضوع ہے ویسے پاکستانی عوام کے ایمان اور تقوی کو بھی سلام ہے یہ آج بھی ذہنوں میں بٹھائی گئی اس بات پر ایمان کی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں لہٰذا چوروں سے دل بر جائے تو ڈاکووں کو لوٹنے کا موقع دو اور جب دونوں سے دل گھبرا جائے تو ہمیں موقع فرام کرو کچھ سمجھ میں آیا میرے پیارے پاکستانیوں وہ آپ نے گھوڑے کو دیکھا ہوگا جس کی آنکھوں کے سائیڈوں پر پردہ لگا ہوتا ہے تاکہ وہ چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھ سکے صرف سیدھا دیکھیں اور دورتا جائے یا جیسے کوہلو کا بیل ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے جس کا کام صرف گول گول گھومنا ہوتا ہے بس ایسا ہی کچھ پاکستان کی ٹیس چوبیس کروڑ ہیڑ یا حجوم کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے جیسے ایک چرواہہ اپنے ریورڈ کو جہاں ہاکتا ہے اسی سمت وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بیچارہ ریورڈ سے بچھڑ جائے تو وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو چکا آتا ہے لیکن کیونکہ وہ آزادی کے مفہوم سے ہی واقف نہیں ہوتا اس لیے وہ بس یہی سمجھتا ہے کہ جو اسے ہاک رہا ہے یہی اس کا خالق اور مالک ہے تو ایسا ہی کچھ حال پاکستان کی غریب عوام کا ہے جو محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کے ناروں پر گھاس کھانے اور ان کے ایک اشارے پر کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے میری بات کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو کلپ آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گے دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوتا میرا نمبر ون کے اوپر نام جی ایچ کن سے گیا تھا جل بیک سے پوچھ لی تھی چھے نم آرمیوں کی لسٹ گئی تھی میرا نمبر ون تھا آسف انواز کا نمبر سکس تھا لیکن سکس والے کو بنا دیا گیا اب نمبر ون کو چھوڑ دیا سکس والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک بات ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بلکل برائے نام ہے ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی موجود نہیں ہے کہ جو امران خان 2018 میں امران خان صاحب کو باقعدہ اسٹیوریشمنٹ کے ذریعے لیا گیا وہ ایک آدمی یا چیف آف آدمی سٹاف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پوری آدمی کا ایک فیصلہ تھا اس لئے مجھے کہ دو ہزار نمبر دو ہزار اکیس میں جہاں حامد نمی نبی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بلا کے بات کرتے ہیں مجھے بھی ایک رفع ون آن ون جو ہے انہوں نے بہت لمبی بات کی تھی تو اس میں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کی بات آئی کہ اس وقت حکومت امران خان کی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا میں نے کہا کہ یہ جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن میں باقعدہ جتوایا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کو میں نے جو اپنے کمانڈرز کو بلایا تھا تو پہلے تو انہوں نے نائنٹی فائی پرسن جو تھے ہمارے کمانڈرز ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے نواز شریف کو نہیں آنے دینا ہے اور بھئی یہ کہ امران خان کو تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے پھر جو آرمی کمانڈرز سے ان کی فیملی سمیت بلایا تو نائنٹی نائن کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہے وہ امران خان کو سپورٹ کیا جائے تو ایک تو بہت صاف بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ نہیں تھا یہ پوری ایک اسٹیپنشمنٹ کا فیصلہ تھا خیل یہ تو ہسٹری ہے لیکن اب جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اور مداخلت کو امران خان کو کیوں لائیا گیا اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کیا آتا ہوں آپ کے سامنے امران خان کو اس لیے لائیا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے دوزار گیارہ سے کام شروع کیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں امران خان کو نہیں لانا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں تھے جنرل کمر جوید باجوا صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نبید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں تو آپ کی کیابنٹ میں کون کون ہوگا انہوں نے کہا جی کیابنٹ میں وہی وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا تو انہوں نے بڑے طریقے سلیکے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کوئی چھپا کر تو بات کرتا نہیں لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہے تو آخری فیصلہ تو وہ ہی کریں گے اور پارٹی کرے گی آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے اور وزیراعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوڑ نہیں بولوں گا میں نے ایسا نہیں کرنا تو سعاد رفیق صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دیئے کمر جوید باجوا صاحب نوید مختار صاحب جنرل فیض صاحب اب یہ تین تو پتہ نہیں آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے شباز شریف صاحب تو آپ کو روز ہی ملتے ہیں جی ناظرین کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ پاکستان کی ڈیٹی پولیٹکس کے گرد پانچ جیم کس طرح تواف کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے آپس میں کتنا چولی دامن کا ساتھ ہے مرہوم جنرل حمید گل صاحب نے جو برسو پہلے فرمایا تھا وہی اصل سچ ہے یعنی امریکہ انہیں بناتا ہے اور پھر یہ چار جیم مل کر پانچوے جیم کو عوام پر مسلط کرتے ہیں جس کا جمہور سے دور پرے کبھی واسطہ نہیں ہوتا اس سیاسی میوزیکل چیئر کا بینی فیشری پچھتر سال سے یہی فرسودہ نظام رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس جابرانہ اور جاگردارانہ نظام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات دلا دے آمین سمم